موسیقی خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پاک پر اصحاب منتجبین پر محترم ناظرین کرام پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا مذبان ڈاکٹر مظفر رزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور وہ موضوع ہے ہاؤ ٹو موٹیویٹ کٹس ٹو سٹڈی اس وقت جو حالات دنیا میں جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں خاص کر عالمی وبا کوویڈ نائنٹین کی بیئے سے پوری دنیا کی معیشت معمولات زندگی متاثر ہو چکے ہیں لیکن اگر یہاں اگر ہم جس بات کی طرح متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے وہ تعالیمی نظام جو بہت بری طرح متاثر ہوا ہے اس وقت والدین بہت پریشان ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے دسٹنس لرننگ کے ذریعے سے جو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ تعالیمی نظام جو متاثر ہوا ہے اس کو کسی طرح کسی حد تک کمی کی جا سکے لیکن بڑے بچے شاید اس کو کور کر سکے لیکن بہت جو چھوٹے بچے اسکول کے بچے ہیں ان کے حوالے سے بہت مشکلات پیدا ہو رہی ہیں والدین تو یہاں تک پریشان ہیں کہ بچے جو ہیں وہ تعلیم سے ان کی رغبت اور ان کا جو شوق تعلیم کی طرف ہے وہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور بعض بہت چھوٹے جو بچے ہیں وہ تو اپنا اسکول کا نام تک بھول گئے ہیں ایسے میں ہم نے آج اپنے سٹوڈیو میں ممتاز ماہر تعلیم کو مدو کیا ہے اس مشکل اور پریشانی کے عالم میں ہمارا چینل بھی اسی طرف کوشش کرتا ہے کہ عالم اسلام کے تمام مسائل بالخصوص اخلاقی مسائل اور دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ اس تعلیمی حوالے سے بھی جو موالدین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے لئے کچھ اس طرح کے ٹپس کچھ ایسے اصول رہنما اصول بیان کی جا سکیں کہ وہ اس پریشانی کے عالم میں اپنے لئے کچھ ان اصولوں کا اختیار کرنے سے شاید اس میں کوئی پریشانی میں کمی آسکے ہم نے اپنے سٹوڈیو میں ممتاز ماہر تعلیم کو مدو کیا ہے ان کا مختصر تعارف محترم جناب محمد علی مندروالہ صاحب ہمارے سے تشریف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائیں اور سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا اور سب سے پہلے ہم اس کو جیسے والدین سے شروع کرتے ہیں ظاہر سے باتیں یہاں پر ڈسٹنس لرننگ میں ٹیچرز آن لائن کلاسیں لیتے ہیں اور اس میں ساتھ سب سے زیادہ انوالمنٹ والدین کی بھی ہو رہی ہے اور ایک خود بچہ ہے سٹوڈے نے تو ہم چاہیں گے کہ والدین سے آغاز کریں کہ والدین کو اس حالات میں اس آن لائن کلاسز کے حوالے سے جو مشکلات ہیں خاص کا چھوٹے بچوں کے لیے تو ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان مشکلات سے ان کو کیسے نکالا جا سکتا ہے آپ کیا اس حوالے سے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بڑی نوازش آپ کی آپ نے مدعو کیا اور فیض ٹی وی کو میں یہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ ہمیشہ اس قسم کے موضوعات جو کہ انتہائی فائدہ بخش اور ہماری قوم کے لیے اور عالم انسانیت کے لیے جو واقعاً اہم مسائل ہیں ان پہ اس فورم پہ بات کی جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں اور اس موضوع کی افادیت اور اہمیت کے حوالے سے صرف یہی بات کہنا چاہوں گا کہ کوویڈ نائنٹین اب ایک حقیقت ہے اور اس سلسلے میں اور اس سے بچاؤ کے سلسلے میں سب سے ضروری اور سب سے اہم چیز جو کہ اکثر ہمیں بتائی جاتی ہے مختلف ذرائع کے ذریعے وہ ہے یہ ماسک اس کا استعمال کیجئے پلیز اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھئے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھئے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال کیجئے اور جو لوگ آپ کو مختلف عنوان سے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی احتیاط کریں تو ان کی بات پر یقین کیجئے اب تعلیم اور تعلیم کی طرف آتے ہیں تو تعلیم اور تعلیم ہمیشہ سے انسان کی ترقی کا ایک اہم بلکہ سب سے اہم رکن رہا ہے اور اس زمانے میں بھی تعلیم کا تعتل ناقابل برداشت ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر تعلیم کے مواقع میں اور اس اس کی فراہمی میں اگر تعتل ہوتا ہے یا درمیان میں گیپ آتا ہے تو یہ ایک بڑا نقصان دے سکتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ لرننگ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسس ہوتا ہے اور تمام چیزیں ایک دوسرے پر بلڈ اپ ہوتی ہیں یعنی بچہ پہلے حروف تحجی سیکھتا ہے پھر الفاظ چھوٹے الفاظ بنانے سیکھتا ہے پھر اس کے بعد وہ جملے بنانے سیکھتا ہے پھر ایک پیرگراف لکھتا ہے مائی سیلف پہ اس کے بعد وہ ڈیولپ کرتا ہے اسی طریقے سے ریاضی میں آرٹس میں فنون میں اسلامیات میں جو نالج معاشرتی علوم کے حوالے سے ہے اس میں یعنی کوئی بھی ایسی چیز اور خصوصاً قرآن مجید میں تو خصوصاً کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈیولپمنٹ سٹیجز میں نہیں ہوتی تعلیم میں تمام چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں مسلسل اب اگر درمیان میں ایک گیپ آ جائے تو یہ بہت نقصان دیتا ہے بچے کے لیے ایک عام سی بات تو یہ ہے کہ بچے بھول جاتے ہیں صحیح بات ہے بڑے بھی بھول جاتے ہیں اگر ایک چیز سے آؤٹ آف ٹچ ہوتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں اب اس کی لیے خوش قسمت ہی کہوں گا میں اس کو کہ ٹکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم اپنے دفتروں اور سکولوں میں بیٹھے ہوئے اس پروسس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں یہ اس زمانے کا یہ بڑا فائدہ ہے جدید ٹکنالوجی کا بلکل یہ بہت ہے کیونکہ سکولوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل کو پر سخت پابندی اس طرح کی ٹکنالوجی پر سخت پابندی بچوں کے لیے خاص کر لیکن یہ کہ اب یہی ذریعہ ہے جی بلکل تعلیم کا بلکل تو یہی ایک وسیلہ ہے کمیونکیشن کا انٹریکشن کا اور اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھنے کا تعلیم انسان کسی بھی درجے میں حاصل کر رہا ہو چاہے کلاس ون کا سٹوڈنٹ ہو یا چاہے پی ایش ڈی سکولر ہو تعلیم کو جاری رہنا چاہیے اس کا رکنا بہت خطرناک اور مشکلات کا باعث بن سکتا ہے الحمدللہ شکر ہے کہ ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں جب یہ کام کرنا آسان ہو گیا ہے اور اس کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے اب اس پوری کہانی میں تین کردار ہیں جو کہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں پہلا کردار ہے والدین کا والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں دوسرا کردار ہے تیچرز اور ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز کا جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم دیں اور تیسرا وہ بچہ یا سٹوڈنٹ ہے جو مطمئے نظر ہے جو بیسک بیسکلی جس کے لیے یہ سارے انترامات کیے جاتے ہیں ٹھیک تو میں نے اپنی اس گزارش کو تین حصوں میں تخصیم کیا ہے کچھ کام ساتذہ اور انسٹیٹوشنز کریں اور کچھ کام ایسے ہیں جو سٹوڈنٹس کریں ٹھیک تو اس موقع سے ہم ایک بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے وقت کا زیان کریں یا ادھر ادھر کی چیزوں میں لگے رہے اور ہماری ترقی جو ہے وہ رکھی رہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اس پہ توجہ دیں اور جو پوائنٹس انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ان پہ ذرا سی توجہ دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کیسا جو والدین کی پریشانی ہے وہ نکل سکتے ہیں بلکل ایک بہت ہی مزیدار حل بن سکتا ہے بسم اللہ تو ہم شروع کرتے ہیں والدین کے حوالے سے اور اس کے لئے میں نے آپ کے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم پلے کارٹس وغیرہ دیں گے آپ اس پہ دیکھئے گا اگر آپ چاہیں تو ان پوائنٹس کو نوٹ بھی کیجئے گا اپنے پاس انشاءاللہ آپ کے لئے اور آپ کے بچے کے لئے قابل استفادہ ہوں گے تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے والدین کے لئے وہ ہے پروائیڈ پروڈکٹیو انوارمنٹ پروائیڈ پروڈکٹیو انوارمنٹ یعنی ایک ایسا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسا ماحول فرام کریں جس میں سٹوڈنٹ یعنی طالب علم علم کو سکون سے حاصل کر سکے انوارمنٹ یعنی ماحول کی فرامی ماحول کی فرامی والدین کی ذمہ داری ہے بچہ ظاہر ہے چھوٹا ہے یا اگر وہ بڑا بھی ہے فور ایکزامپل میٹرک کا انٹر کا بی ایس کا ایم ایس کا بھی سٹوڈنٹ ہے اس کی اس کی بچے کی ماں کو سٹوڈنٹ کی ماں کو اس کے باپ کو کچھ ماحول پروائیڈ کرنا چاہیے انٹرنیٹ کا ایکسس اس کے لئے آسان بنانا چاہیے اس کے لئے بیٹھنے کا انتظام کرنا چاہیے پروپر طریقے سے جس طرح یعنی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ بستر پہ بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں یا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کلاس رہے ہیں کم سے کم ایک ایسا ماحول ہو کہ سٹوڈی انوارمنٹ اس کو کہا جا سکے اور اسی وقت کلاسز کا فائدہ ہوگا جب سٹوڈی انوارمنٹ میں جا کے بچہ بیٹھے گا اچھا یہ چونکہ پہلے ذمہ داری انسٹیٹوٹس کی تھی اسکول دالو کی تھی اب یہ ماحول جو ہے والدے نے پروائیڈ کرنا ہے بلکل بے شک یہی ذمہ داری تھی انسٹیٹوٹس کی کہ وہ چیزوں کو ارینج کریں چیزوں کو سیٹ کریں سیٹ اپ بنائیں اس سیٹ اپ وہ ایک ایسا سیٹ اپ بنائیں جس میں سٹوڈنٹ انٹر ہو اور اس کی لرننگ شروع ہو جائے آپ کلاسروم کا ماحول دیکھتے ہیں آپ کمپیوٹر لیبز کے ماحول دیکھتے ہیں آپ سائنس لیبز کے ماحول دیکھتے ہیں آپ پلی گراؤنڈز کے ماحول دیکھتے ہیں جن میں تعلیم دی جاتی ہے تو آپ ہمیشہ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ ماحول بنایا جاتا ہے ایک انوارمنٹ سیٹ اپ کیا جاتا ہے دیکھیں ہم بھی ایک پروگرام کر رہے ہیں یہاں پہ تو ایک انوارمنٹ سیٹ اپ ہے جو کہ آپ کو کھینچتا ہے اس کی کشش آپ کو سننے پر مجبور کرتی ہے تو وہ انوارمنٹ فراہم کرنا اس وقت پیرنٹس کی ذمہ داری ہے اور ظاہر ہے پیرنٹس اس کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے مجھے نہیں لگتا کوئی پیرنٹ اس کو لائٹ لے گا کیونکہ پیرنٹس تو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھیں اور ان کا وقت ضائع نہ ہو تو انوارمنٹ کی فراہمی سب سے اہم پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ سب سے پہلے آمادگی ماحول کی ماحول کی آمادگی اور وہ بھی ایسی ٹائٹ قسم کی ایک سکریننگ چاہیے ہوتی ہے کہ بچہ ادھر ادھر نہ ہو یعنی اگر اس کو پانی بھی پینے اس کو پانی لا کے دے دیا جائے صحیح بچہ اٹھا کتنے بجے بچہ کیا جب جس وقت وہ مثال کے دور پہ اگر صبح نو بجے اس کی کلاس تھی کیا وہ اس وقت بالکل ریڈی ہو چکا تھا جس طرح وہ اسکول میں ہوتا ہے اس نے ناشتہ واشتہ کر لیا اس نے نین پوری کی اس نے اس کی ڈریسنگ وغیرہ صحیح ہے کیا وہ پڑھنے کے کپیسٹی میں آ چکا ہے یا نہیں آ چکا یہ سب اس تمام ماحول کی فراہمی والدین کی زمیداری بلکہ یہ سب سے زیادہ ڈسٹرابنگ پوریٹ یہی ہے کی بچہ نو بجے کلاس ہے وہ نو بجے اٹھ کے بغیر ناشتے کے جاگر بیٹھ جاتا ہے یہ بڑی پرابلم ہے اور پیرٹس اس کو فیز کر رہے ہیں تو یہ اچھا پوریٹ ہے اور اکسر اوکات اگر کلاس مثلا تیس منٹ کی ہے تو بچہ کبھی سوا نو بجے پہنچ رہا ہے کبھی نو بیس پہنچ رہا ہے کبھی نو انتیس پہ پہنچ رہا ہے تو تس is not the way اس طرح بچہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکے گا اور اس کی اس ماحول کی فراہمی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے بچہ تو دیکھیں بچہ ہے نا چاہے سیکنڈ ڈیر کا بچہ ہو یا چاہے کلاس ون کا بچہ ہو وہ اس کو تھوڑا سا ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے کچھ کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا پہلا پوائنٹ کے پروائیڈ پروڈکٹیو انوائرمنٹ ٹھیک ہے ایک ایسا انوائرمنٹ پروائیڈ کریں ایک ایسا ماحول بنائیں جس میں کچھ پروڈکٹیوٹی آ سکے جو کچھ پروڈکٹیوٹی کے کابل بنائے انسان ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اسٹیبلش سٹرکچرز اینڈ روٹینز سٹرکچرز اینڈ روٹینز کا مطلب یہ ہے کہ روٹین بنانے کی ذمہ داری پیرنٹس کی ہے ٹھیک ہے اگر نو بجے ایک بچے کی کلاس ہے تو آپ اس کو آٹھ بجے کم سے کم آٹھ بجے تو آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو تیار کریں اس کو بلکل ویسے ہی نہانا چاہیے اس کو بلکل ویسے ہی ناشتہ کرنا چاہیے جس طرح وہ سکول جانے کیلئے کرتا ہے جی بلکل اس کے پاس ایک ویسی ہی باٹل باٹل اور ایک ویسا ہی لنچ باکس بھی ساتھ میں ہونا چاہیے کیا بات ہے کہ اسے پتا تو چلی کہ وہ سکول جا رہا ہے یعنی اس کمرے سے اس کمرے میں جب بیڈ روم سے وہ ڈرائنگ روم میں یا سٹیڈی روم میں یا کہیں بھی جا کے بیٹھے گا تو اس کو ایسی فیلنگ آنی چاہیے کہ میں سکول جا ہوں سکول جاتے ہیں اس کی آمادگی ہوتی کہ میں جا رہا ہوں بڑھنے کے لیے یہاں بھی ایک ایسا آمادگی کا محول بننا چاہیے بہت اچھا بات اور بعض سکول نے اس کو منڈیٹری کیا کہ آپ بھائی آپ ڈریس پہنا کے یعنی سکول یونی فارم پہنا کے بچے کو بٹھائیں تاکہ اس سے کیا فرق پڑے گا ٹیچر کو کوئی فرق نہیں پڑتا سکول کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بچے کی لرننگ میں اس سے فرق پڑتا ہے یعنی ایسا پتہ چلنا چاہیے بچے کو کہ وہ سکول جا رہا ہے کیا بات ہے گھر میں فیلحال وہ مجبوراں بیٹھا ہوا ہے لیکن دراصل وہ سکول ہے جو سٹیڈی روم یا ڈرائنگ روم میں یعنی ذہنی آمادگی کے لیے سب چیز ضروری ہیں جی بلکل پڑھائی کے لیے بہت اچھا بلکل ضروری ہے اور یہ بھی وہ پوائنٹ ہے جو کل سکول نہیں ہے کس نے آپ سے کہا کہ کل سکول نہیں ہے کل صبح نو بجے آپ کی سکول ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کا تھوڑا سا بریک ہے پھر گیارہ بجے دوبارہ آپ کی سکول ہے ٹھیک ہے یعنی آپ یوں نے سمجھے کہ آپ کی سکول نہیں ہے تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ باور کرائیں اور بلکل اس کو لائٹ نہ لیں ونہ ان کا بچہ پیچھے رہ جائے گا اس کا ایک خطشہ موجود رہتا ہے ٹھیک تو یہ تھا دوسرا ہمارا پوائنٹ کے اسٹیبلش سٹرکچر اور روٹین روٹین بنائیں بچے کی روٹین سیٹ کرنا بہت ہی بنیادی نکتہ ہے کسی بھی لرننگ میں چاہے آپ کرائٹے سکھنے جاتے ہوں سویمنگ سکھنے جاتے ہوں آپ ٹینس سکھنے جاتے ہوں آپ میوزک سکھنے جاتے ہوں قرآن مجید سکھنے جاتے ہوں آپ کچھ بھی سکھنے جاتے ہوں روٹین اسٹیبلش کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے یہ ایک انٹیگرل بیسک ترین پارٹ لرننگ کا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا دوسرا پوائنٹ اب تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے اس پہ لکھا ہے پریز دیر ایفرٹس یعنی ان تمام لوگوں کی ایفرٹس اور کوششوں اور کاوشوں کو آپ اپریشیئٹ کریں اس کو آپ پریز کریں آپ کو نہیں پتا یہ کتنا مشکل اور اوکھا کام ہوتا ہے آن لائن کلاسز کروانا اور اس کا سیٹ اپ بنوانا اور ٹیچرز کو اس کے لئے ٹرین کرنا اور اس کی ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا اور پھر بچوں سے ایک ایسا انٹریکشن کرنا جو کلاس کے ماحول کے قریب قریب ہو یا اس سے بہتر ہو یہ مذاق کام نہیں ہوتا بہت مشکل کام ہوتا ہے یعنی یہ پیرنٹس ٹیچرز سے تعلق ہے اس کا جی بلکہ ٹیچرز سے تعلق ہے اب پیرنٹس سے کیا تعلق ہے اس بات کا پیرنٹس سے اس بات کا یہ تعلق ہے کہ آپ سنتے ہوں گے کہ اچھا آن لائن ہے آرے آن لائن میں تو کچھ پڑھائی تھوڑی ہوتی ہے آن لائن تو ایسے ہی ہے بس یہ تو بس ٹائم پاس کر رہے ہیں ٹیچرز پاسنگ ٹائم ٹیچرز ٹائم پاس کر رہے ہیں آپ سنتے ہوں گے ہمارے معاشرہ میں یہ بات ہے پیرنٹس کے موس ہے کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے اس طرح تو بچہ کچھ سیکھی نہیں سکتا اس طرح تو بچہ کچھ پڑھی نہیں سکتا کون سمجھائے گا اور کون سمجھے گا اتنی آواز درمیان میں ہوتی ہے فور اگزامپل آپ اس قسم کی باتیں سنیں گے تو پلیز کم اہمیت دی رہے ہیں پلیز اس کو اہمیت دیجئے اور جو لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں ان کی ایفرٹس کو اکنولیج کیجئے وہ مزاق نہیں کر رہے ہیں وہ بڑا مشکل کام کر رہے ہیں بے شک جب لوگ سامنے ہونا تو تک مقرر کو تقریر کرنے کا مزا الگ آتا ہے اور جب کوئی سامنے نہ ہو اور بندہ اکیلا ویٹ کے اور ایک تقریر کر رہا ہو تو اس کو کرنا ایک مشکل کام صحیح فرمائے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ٹیچر کی ٹیچنگ میں بھی اسی طرح ہے اور سٹوڈنٹ کے لیے بھی اسی طرح ہے تو پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ان تمام لوگوں کی ایفرٹس کو پریز کیجئے ان کو اپریشیئٹ کیجئے جو لوگ اس اس کام میں محنت کر رہے ہیں بے شک جو کہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں جو لوگ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کتنی سلائڈز بنانی ہوتی ہیں کس طرح یعنی ایک دیکھیں نا تمام ٹیچرز تو ٹرینڈ نہیں ہے نا کمپیوٹر میں بلکل تمام ٹیچرز تو ٹرینڈ نہیں ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز بنانے میں یہ جو معاملہ ہے اس سے پہلے تھوڑی ہوا تھا اچانک ہوا ہے اور اب جا کر ٹیچرز کو اس میں ایک بات اور یہ ہے کہ پوری دنیا کے ترقی آفتہ معاشروں نے اس کو قبول کیا ہے آن لائن ٹیچنگ کو کسی نے بھی اس کو رد نہیں کیا ہے یا پھینک نہیں دیا ہے کہ یہ یہ کوئی ریلٹ نہیں دے سکتا چھوڑو اس کو اس میں وقت برباد نہ کرو ایسی بات نہیں ہے دنیا کے ترقی آفتہ معاشرے اور اس بات کی طرف انکلائمڈ ہیں اس بات کی طرف ان کی توجہ ہے کہ یہ فیوچر میں ایک بن سکتا ہے اور میرے حساب سے بنے گا بھی اچھا ان کی ایفرٹس کو ہمیں گفتگو کو جاری رکھتے ہیں یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہو جاتا ہے ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت نحاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا محترم ناظرین ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم گفتگو ہماری جاری ہے اور موضوع ہے how to motivate kids to study اور اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ماہر تعلیم جناب محترم محمد علی مندروالہ صاحب ترشیل فرما ہے اور بریک سے پہل ہماری گفتگو جاری تھی اور جس کو ہم نے کہا تھا کی والدین سے جروع کیا تھا اور والدین کی ذمہ داریاں اس حوالے سے آپ فرما رہے تھے اس کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اچھا تو والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ آن لائن سٹائل آف ٹیچنگ میں آن لائن انوارمنٹ آف ٹیچنگ میں والدین کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہے فیسیلیٹیشن ماحول کی فراہمی اور فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں تو اس میں جو نیکس پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ بریک اپ دے بریک اپ دے انٹو سیورل پیسز یعنی ایسا نہ ہو کہ بچہ آن لائن پڑھنے کے لیے آمادہ ہوا تو پیرنٹ نے صبح نو بجے سے لے کے رات نو بجے تک اس کو کمپیوٹر کے سامنے بٹھائی دیا اور کہا ایک کے بعد ایک کلاسز لے جاؤ کیونکہ کمپیوٹر تو تھکے گا نہیں اور تیچرز کے جو پرانے لیکچرز ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوں گے تو اس کے سر پہ ایک برڈن دے دیا جائے یہ کہہ کہ گھر میں ہی تو بیٹھے ہو آن لائن ہی تو کرنا ہے کیا کرنا ہے تم نے اور کیا کیا ہے تو آپ دن کو بریک کریں تین حصوں میں بلکل ویسے ہی جیسے سکول جاتے ہوئے ہوتا تھا پہلا حصہ ہوتا ہے دوپہ شام چار بجے سے لے کے اور کچھ وقت چار سے چھے یا چار سے ساتھ جس طرح آپ مناسب سمجھیں جس طرح بچے کی ضرورت ہو آپ دن کو تین حصوں میں یا چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر گئے اس کے اوپر برڈن کو ڈیوائیڈ کریں ایسا نہ ہو کہ ایک دم اس پہ برڈن آ جائے صبح سے لے وہ لگے رہے اور پھر اس طرح اگر کریں گے کہ ایک ساتھ سارا برڈن بچے پہ ڈالیں گے تو دو چار پانچ دن تک پر فارم کرے گا اس کے بعد پھر جو ہے گیو اپ کر دے گا ہاتھ کھڑے کر دے گا اپنا تو اس سے بچنے کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دن کو مختلف حقات میں بانٹ دوائے جائے اچھا اس کے بعد کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے چیک ان ریگولرلی ان سٹے ان ٹچ یعنی جو اساتذہ اور جو انسٹیٹوشن آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے آپ اس سے انٹیچ رہے آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کی کلاس کون سے دن کتنے بجے کون سی والی کلاس ہے کتنی دیر کی ہے سٹوڈنٹ جا کے کلاس کلاس لینے کے لئے بیٹھ گیا واقعا کلاس واقعی میں ہوئی واقعی میں اس کا کوئی ریزلٹ نکلا بچے سٹوڈنٹ نے کچھ سیکھا نہ سیکھا سب آپ کی نظروں میں ہونا چاہیے چونکہ اس حوالے سے بہت سارے کلپس بن گیا ہے بچے آن کرتا اس کے بعد اپنے کھیل میں لگ جاتا تیچر سارے بچوں کو نہیں دیکھ سکتی کون بچے کیا کر رہے اپنے لیکچر کو کنٹینیو کر رہے تیچر ایسے میں بچے مختلف صرفیات میں لگ رہے تھے بہت امپورٹنٹ پارٹ بہرحال یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے جس وقت کلاس ہو رہی ہو اس وقت بچہ دوسرا ٹیپ کھول کے اور اپنی کوئی گیم تو نہیں کھیل رہا رہا تو یہ والدین کی ذمہ جربہ ہے جو ہو رہا ہے پہلی بار ہو رہا ہے انسانیت کی تاریخ میں آپ ذرا سا اس کو ہلکا ہاتھ دیں یعنی آپ اتنا ٹف نہ ہو کہ فوری طور پر ہمیں سارے ریزلٹ ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ چاہیے ایسے نہیں ہوتا تو ریگولر سکول کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی نہیں ہوتا تو تھوڑا سا یعنی اس کو ہولا ہاتھ رکھیں آرام آرام سے ساری چیزیں سیٹل ہوں گی ٹیچرز آرام آرام سے سیکھیں گے ٹیچرز بھی تو ایج گروپ کے ہیں زاہر ہے ان کی ٹیکنالوجیکل انفرمیشن ڈیفرنٹ ہے ہر کوئی ایکسپیکٹ نہ کریں اور ہمارا نیکس پوئنٹ بھی یہی ہے کہ ایججسٹ یور ایکسپیکٹیشن کہ آپ اپنے ایکسپیکٹیشن کو تھوڑا سا ایججسٹ کریں آرام سکون سے ایک آت سال میں ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی کوویڈ کی وجہ سے اچانک سب کو یہ کام کرنا پڑ ہر کوئی نہیں جانتا تو بہرحال اس بات کو یاد رکھئے کہ اپنے ایکسپیکٹیشن کو ایججسٹ کریں ابھی نیا معاملہ ہے یہ کچھ گزائش تھے جو میں چاہوں گا اسات عزق کی ذمہ داریاں کی اور اس کو کس انداز میں لے لیں اور بچوں کو کس طرح اصول بتائیں قوانین کہ بچہ جو موٹیویٹ ہو جائے جی تیچر کے حوالے سے آپ بلکل جانتے ہیں کہ دوسرا پلر جو ہے ایجوکیشن میں وہ تیچر ہے اور تیچر کا کام ہے سکھانا ہر تیچر جو بھی اس فیلڈ میں اترتا ہے اسے سکھانے کا شوق ہوتا ہے اسے پڑھانے کا شوق ہوتا ہے اور وہ اس کام کو کرنا چاہتا ہے اسی لئے اس فیلڈ میں آیا ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے بہت کم اور یقیناً اس پہ کئی پرونام ہونے چاہیں تو اس لئے میں چاہوں گا جلدی سارے پوائنٹ سکھانے 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 جلدی بیان سکھانے جلدی سمجھیں کے سب سے پہلا پوائنٹ ہے انسپائر اینڈ موٹیویٹ انسپائر اینڈ موٹیویٹ اگر ایک ٹیچر نے کلاس شروع کی اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کا لیکچر جب اس نے یہ کہا لفظ لیکچر تو سٹوڈنٹ بیک آف کر جائے گا لیکچر سنوں گا میں ایک گھنٹے کی کلاس میں لیکچر سنوں گا یعنی ان چیزوں کا بہت خیال لکھیں سٹوڈنٹ کو انسپائر کریں سٹوڈنٹ کو کہیں کہ آپ آج بتائیں گے آج آپ آج آپ کا کلاس روم جی انوالمنٹ اس کو موٹیویٹ کریں اور اس کو بڑا بنا کر اس سے پوچھیں تاکہ وہ سیکھ سکے اور وہ معلومات حاصل اپنے کونٹنٹ کو انٹریکٹیو بنائیے اپنی کلاس کو انٹریکٹیو بنائیے سٹوڈنٹ کو بھی فیڈبیک کا موقع دیجئے اس کو ذرا سا ارینج کریں اس کو ڈیزائن کریں دس منٹ آپ کے دس منٹ سٹوڈنٹ کے پھر دس منٹ آپ کے پھر دس منٹ سٹوڈنٹ کے اس طریقے سے ذریعے ایک دوسرے کو انسپائر کریں بہت اچھا کہ پہلے جواب میں دیا یا پہلے جواب میرے دوست نے دیا تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو بہت زیادہ سیال یہ جو پوائنٹ ہے اس میں بہت مشکل پیش آتی خاص چھوٹے بچے سب بول رہے ہوتے تو اب سب کو ٹائم دینا ٹیچر کو بولنا ہے وہ ڈس وائی دی تو اس کا نیکس پوائنٹ یہی ہے کہ اورگنائز قویزز اینڈ پروائیڈ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ دیکھیں مقابلے کی فضا قائم کی جا سکتی ہے آن لائن کلاس میں ایسا نہیں ہے کہ آن لائن ہے تو نولیج ڈیلیور کرتے ہیں ٹرانسفر کرتے لیکن پھر بعد میں اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں لیتا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے میں ٹیچر سے کہوں گا پلیز فارمز کی مختلف ایپس ہیں ان کو استعمال کیجئے اور قویز بنائیے تاکہ سٹوڈنٹ کو بھی پتا چلے اور پیرنٹ کیا دیا اور اس نے آپ سے کیا لیا تو نیسٹ پوائنٹ جو سٹوڈنٹ تیچرز کے لئے میں کہوں گا کہ وائس ایکسپریشن اور آئی کانٹیکٹ آئی کانٹیکٹ بنانا ان کلاسوں میں ممکن ہے میں اگر آپ کی طرف دیکھ کے بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ آپ کا انٹرسٹ لیول چینج ہو جاتا ہے اور اگر میں یہاں وہاں دیکھ کے بات کروں تو ظاہر ہے کہ انٹرسٹ لیول ختم ہو جاتا ہے تو آئی کانٹیکٹ جب آپ کیمیرے کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ نے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ ذہن میں تصور رکھیں کہ سٹوڈنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سٹوڈنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ سے وہ بلکل اسی طرح انسپائر ہو رہے ہیں جس طرح آپ سے کلاس میں انسپائر ہوتے ہیں آپ کی آواز کا اتار چڑھا ہو آپ کا ایکسپریشن آپ کا ایکسپیکٹیشن یہ سب چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں تو مختصرا اس کو یوں ہی چاہیے کہ میں نے نمبر حاصل کی اور میں نے سمجھا ہے میں نے پڑا ہے استاد نے پڑا ہے اور اس کا نتیجہ اس مارک شیٹ کی صورت میں کم سے کم ایک کم دے دیا جائے کلاس میں کم سے کم ایک ایموجی دے دیا جائے ایک سٹکر اس کے لئے دیا جائے ہے وہ آپ سے تعریف سننے کا بہت زیادہ مشتاق ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جب teacher student کی تعریف کرے بالکل ایسا ہے تو یہ پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھی ہے کہ مصابقت یعنی مقابلہ جب آپ پیدا کریں پھر اس کا ایک نتیجہ دیجئے کسی اپریسی چیزیں آپ نے بیان فرمائی خود بچوں کے لیے وہ کیا بچوں کے لیے بھی زاہر سی بات ہے کچھ پوائنٹ ہیں جن کو میں گزارش کروں گا کہ وہ مدد نظر رکھیں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو مدد نظر رکھنے سے آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا سب سے پہلی بھی سٹوڈنٹ ہیں ایک حوالے سے کچھ سیکھنے کچھ سیکھنے جس کو شوق ہو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے بھئی ایک ٹائم ٹیبل بنائی بغیر ٹائم ٹیبل کے کچھ بھی نہیں ہوتا دو دن ہوتا چار دن ہوتا چھ دن ہوتا اس چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے create steady state and remove distractions اس کا تعلق parents سے بھی ہے کہ distracting چیزوں کو دور رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ایک ٹیپ پہ زوم کلاس کھولی ہوئی ہے دوسرے ٹیپ پہ اپنے گیم کھولی ہوئی پھر آپ پانچ جگہ پہ نہیں ہو سکتے اگر آپ کا یہ خیال ہے تھوڑا بہت psychology ہم نے بھی پڑی ہے کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ ایک وقت میں پانچ جگہ اپنا ذہن بانٹ سکتے تو یہ بڑی مشکل بات ہے بلکہ ناممکن بات ہے بہت شکر کے جو سٹوڈنٹس کو میں کہوں گا کہ لاغ ان ریگلرلی and take breaks لاغ ان ریگلرلی and take breaks absent now absent کسی صورت بھی absent now کلاس ارینج کی گئی ہے اتنا انتظام کیا گیا آپ کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا گیا آپ کے لیے آپ کو سکھانے کے لیے آپ absent نو آپ یہ نہ سوچیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں گا وہ تو بولتے رہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا اس قسم کے بہانے جو ہیں اس کو نہ کریں بلکہ اس کا تدارب کریں یہ جو آپ کہیں absent کے حوالے سے بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہیں اور ایسا پریزنٹ بھی نہ ہو جس میں آ کے آپ چلے گئے نام کے پریزنٹ نہیں حقیقت میں پریزنٹ ہو جو چھوٹے بچے ان کے تو والدین ان کو ہینڈل کرتے ہیں اور ظاہر ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ سٹوڈنٹ کلاس ہی لے رہا اور کچھ نہیں کر رہا لیکن جو بڑے سٹوڈنٹ ہیں یعنی اپر لیول پہ بی ایس یا امیس کے لیول پہ آگے لیول پہ تو وہ خود اس کو دیکھیں اور جو زیادہ پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی ایک پوائنٹ ہے کہ بریک ضرور لیجئے دیکھیں بریک نہیں لیں گے تو آپ تک جائیں گے اور آپ بیزار ہو جائیں گے تھوڑے عرصے میں پھر آپ آن لائن چیزوں سے کمپیوٹر سے لیپ ٹاپ سے موبائل سے آپ دور بھاگنا شروع ہو جائیں گے یہ بھی ایک ریاکشن ہوتا ہے زیادہ پڑھنے کا زیادہ بھی نہ رہیں اس کے پاس بریک لیں ادھر ادھر ایک چکر لگا لیں نیچے جا کے چکر لگا کے آئیں باہر نکلیں یہ چیزیں درمیان میں یعنی جب آپ کا سٹیڈی ٹائم ختم ہو گیا آپ اس دوران کمپیوٹر سے اور موبائل سے جس بھی چیز سے آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس سے تھوڑا سا دور تاکہ آپ دوبارہ فریش ہوں نیکسٹ سلوٹ کے لیے ایک اور چیز یہ ہے سٹیڈنٹس کے لیے کہ ہر سبجیک کے لیے نوٹس لینا ضروری ہوتے ہیں انسان کو سب کچھ یاد نہیں رہتا اور اس کے لیے اس کی ایک رف سی نوٹ بک بھی ہو تو کافی ہوتی ہے لیکن اچھے سٹیڈنٹس ہمیشہ اپنے نوٹس کو فیر کر کے رکھتے ہیں اس دن کی تیاری کے لیے جب امتحان کا دن ہوتا ہے تو اس وقت یہ بڑی کام آتی ہے اور نوٹ بک جو ہے آپ کے پاس ہمیشہ ایک پروف آف لرننگ رہتا ہے لرن تو آپ نے کر رہے ان کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ نوٹس آپ نے بنائے آپ ہمیں بھی دے دے لیکن ان کے بنائے نوٹس دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ ظاہر ہے نوٹس تو ایک پرائیویٹ چیز ہوتی ہے تو آپ اپنے نوٹس بنائیں جس بھی رائٹنگ میں بنائیں پھر ان کو فیر کیجئے جب وقت ملے اس کے بعد ایک بہت بڑی فیسیلیٹی ہے اس ٹیچنگ پروسس میں جو ہمارے پاس ہے کہ ریکارڈ دے کلاسز اور کسی استاد کے پاس آپ کو یہ فیسیلیٹی نہیں ملتی کہ آپ اس کے پاس جائیں اور وہی لیکچر وہ دوبارہ سنا دے لیکن آن لائن اور آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا سٹوڈنٹس کو وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہے تو آپ تیچر سے بات کریں ان سے کہیں کہ سر یہ پوائنٹ مجھے سمجھ نہیں آیا تیچر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ ان سے پرائیویٹ لی بھی کانٹیک کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ کس طریقہ کار کے ذریعے سے آپ زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں بات کو اور مثال کے طور پر جو کچھ پوائنٹس رہ جاتے ہیں تو ان کو آپ بعد میں ان کے ساتھ کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں تیچر ہمیشہ خوش ہوتے جب بھی سٹوڈنٹس دلچسپی لیتے ہیں یا سوالات کرتے ہیں یا اپنی انکوائریز ظاہر کرتے ہیں تیچرز اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ سٹوڈنٹ بے شک اگر کچھا بھی ہو لیکن دھیان دے رہا ہے یہ ان کی تیچرز کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بچہ اتنا ذہین ہو سکتا ہے کہ نہ ہو لیکن دھیان دے رہا ہے اس کو ترجیح دے رہا ہے اور تیچرز سے پوچھ رہا ہے تو یہ چند گزارشات تھی آپ کی خدمت میں تمام میں چاہوں گا کہ آخر میں خلاصتا بھی اس کو پیش کریں گے کہ ان تمام حالات میں جو یہ حالات آپ نے حالات میں مزید اس میں کوئی بہتری کی جا سکتی ہے حکومت کیا اقدامات اٹھائے اس تعلیمی نظام کے اس خرابی کو جو متاثر ہوا اس کو بہتر کرنے کے لئے جی اگر حکومت ہی حوالے سے بات کی جائے تو یہ کر سکتی ہے کہ انٹرنیٹ کی فیسلیٹی تمام شہروں اور تمام دیہات تک پہنچ آئے انٹرنیٹ کی فیسلیٹی اگر پہنچے گی تو دیکھیں موبائل خریدنے کے لئے لوگ ہمارے تیار ہوتے ہیں لیپٹوپس خریدنے کے لئے لوگ ہمارے تیار ہوتے ہیں اور داون دیہات کا بچہ ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور اس کے گھر میں اسے پڑھنے مل جائے نہ اسے کہیں جانا آنا پڑے نہ اس کا کوئی خرچہ ہو اس کے درمیان میں نہ اس کی سیکیورٹی کا کوئی پرابلم بن رہا ہے تو یہ تو ہر حوالے سے جو ہے ون ون سیٹویشن ہے سب کے لئے بہت اہم بات کر رہے میں میں چونکہ یونیورسی کے سٹوڈن ہمارے ہیں سٹوڈن تو خاص کر جن صاحب نے دے ہی علاقے اور اس طرح داؤ بلخصوص سٹوڈن گلکت پلدستان کے سٹوڈن یہ بہت شکایت کرتے ہیں کہ آپ آن لائن کلاسیں لے رہے ہیں وہاں نیٹ نہیں چل رہا وہاں پر انٹرنیٹ کے فیسلٹیز نہیں ہیں تو آن لائن کلاسیں تو لے رہے لیکن کہ وہ بچے بڑے متاثر ہو رہے ہیں تو حکومتی اعتبار صاحب نے جو بہت اچھی بات کی کہ اگدامات اٹھانے چاہے اس حالات میں سب سے پہلے انٹرنیٹ کو کی فیسلٹی ہر جگہ پر پہ پہنچنی چاہیے یہ ایک بنیادی حق بن گیا یہ اب صاف پانی کی طرح بنیادی حق بن گیا کیونکہ تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے وہ ویسے ہی ہے اور تعلیم تک رسائی کو آسان بنانا میرا خیال میں حکومت اور ہماری حکومت کے لئے کوئی بہت خاص کوئی بہت بڑا مشکل کام یہی تعلیم کے اوپر ہے بہت بہت شکریہ محترم جناب محمد علی مندروالہ صاحب آپ نے بہت فروٹفل گفتگو فرمائی اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو ہماری آج کی گفتگو ہمارا پسند آئے ہوگا لہذا ہم آپ سے گزارش کریں کہ ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس کو شیئر کریں ہمارے فیس بک کو جائن کریں اور ہمارے پروگرام میں جو کچھ گفتگو ہوئے انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس حوالے سے آپ اپنے کمنٹس کیجئے گا اور مفید مشوروں سے ہمیں ضرور نواز اپنے مزبان ڈاکٹر مزفر رجوی کو اجازت دیجئے اللہ لگ اہوان